پالا نے والدین کے لئے دعا خود سکھائی ہے وَقُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے پالا تھا یعنی جس طرح انہوں نے میرے لئے تکلیفیں اٹھائیں اب تو ان پر ان کے بڑھاپے میں رحم فرما دے ان کی تکلیفوں کو دور کر دے کیونکہ بڑھاپے میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے سورة بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کو اُف تک نہ کہو ان سے جھڑک کر بات نہ کرو اور ان سے عزت والی بات کرو ایک اور جگہ پر فرمایا وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَا اور ان دونوں کے لیے آجزی کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھو یعنی ماباپ کے سامنے پوسچر ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں بھی عدب احترام نظر آئے یعنی آجزی اور عدب کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھو یعنی یوں اکڑ کر بیٹھنا اور سر جھٹکنا اور اس چیز سے بھی بنا کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی تکلیف دے باتیں ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا عجر چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماباپ میں سے کوئی زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہیں آپ نے فرمایا کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے ارشاد فرمایا تو جاؤ اپنے ماباپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو پھر یہ ہے کہ والدین میں سے خاص طور پر ماں کا درجہ بہت بڑا ہے کیونکہ اس کی تکلیفیں بڑی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحًا وَوَدْعَتْهُ قُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس کی ماں نے اس کو تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا تکلیف اٹھا کر جنم دیا اور اس کے حمل یعنی پیٹ میں اٹھانے اور دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگ گئے ایک دو دن کی بات نہیں وہ تیس مہینے تک تمہارے ساتھ اپنے جان کھپاتی رہی ہے اس لیے اس کا حق پہچانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَبَرْنَ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَالْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا بنایا اور بدبخت اور جببار نہیں بنایا یعنی وہ شخص دوسرے معنوں میں بدبخت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون فرمایا تیرا باپ گویا باپ کے مقابلے میں بھی تین درجے ماں کو زیادہ عطا کیے گئے کیونکہ اس کی تکلیفیں بچے کے ساتھ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں حضرت جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ہے آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں میں اس لیے آئے ہوں کہ آپ سے اس معاملے میں مشورہ کروں آپ نے اسے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے انہوں نے کہا جی ہاں فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے جسے مشہور بات ہے سب کوئی یہ تو پدا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے تو یہ اس موقع پر آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی حضرت عویس قرنی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے روایات میں آتا ہے کہ جب جنگ اہد میں آپ کے دانت شہید ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں اپنے دانت توڑ لیے تھے صرف ایک دم خبر سنی اور برداشت نہ کر سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا اور میں اس حال میں ہوں آپ سے ملاقات کی بے پناہ تمنہ تھی لیکن آپ ہی کے حکم پر عمل کرتے وہ اپنی ماں کی خدمت میں رہے کیونکہ ماں بوڑی تھی ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا یعنی انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو جب وہ مدینہ میں آئے میرے بعد میں تو تم اس سے اپنے لیے دعا کو کہنا یعنی اس سے اپنے لیے دعا کروانا یعنی ایک نیک شخص ہوگا ان کی نیکی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے دل کے جذبات دی آپ سوچیں اگر ہمیں پتا چلے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں یا ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو کون پیچھے رہے گا ہم میں سے گھر میں کوئی بھی کام ہو بس چھوڑ کے بھاگیں گے کوئی گوڑا ہو جوان ہو کچھ ہو لیکن انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی لیکن آپ کے حکم اور آپ کی اطاعت کا ایسا جذبہ تھا کہ آپ ہی کے حکم پر ماں کی خدمت میں لگے رہے اور آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے کیونکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو صحابی کا ٹائٹل ملتا تھا وہ تابی قرار پائے ان کا علمی اعتبار سے کہ اس دنیا میں ایک درجہ کم ہوا لیکن اللہ کے ہاں درجہ کم نہیں ہوا کیونکہ ایک بہترین کام میں تھے ان کو اپنا فریضہ حج ادا کرنے کا بھی بہت شوق تھا لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کے لیے بھی نہ جا سکے جب ماں فوت ہوگی تو حج ادا کیا ماں باپ اگرچہ نان مسلمز بھی ہوں پھر بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ وہ صاحب ہو ماں فی الدنیا معروفہ اگر شرک کے لیے بھی کہتا ہے تو شرک کی بات تو نہیں مانو لیکن سلوک اچھا کرو حضرت اسمہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہد مبارک میں میری پاس میری والدہ آئیں اس وقت وہ مشرکہ تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئیں ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں وہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتی کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں آپ نے فرمایا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں کے ساتھ صلی اللہ رحمی کرو اچھا سلوک کرو وہ اصل میں اپنی بیٹی سے کچھ مدد لینے کو آئی تھی اور آپ کو معلوم ہے مکہ اور مدینہ والوں کے حالات پولٹیکلی کتنے ٹینس تھے ایک جنگ کی کیفیت تھی اور وہ مشرک تھی لیکن جب وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر جیسے کہ پہلے میں نے ارز کیا کہ یہ سلوک صرف ان کی زندگی تک نہیں ہونا چاہیے ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک جاری رہنا چاہیے اور وہ کس طرح حضرت ربیہ سائدی فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ ایک انساری آیا اور ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا مجھ کو ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے آپ نے فرمایا ہاں چار باتیں تجھ پر ضروری ہیں نمبر ایک ان کی نمازیں جنازہ ادا کرنا یعنی اولاد اگر دور ہو گئیں تو اس کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جنازہ پڑھ سکے خاص طور پر مردوں کے لیے لڑکوں کے لیے نمبر دو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا نمبر تین جو وعدہ انہوں نے کیا اس کو پورا کرنا ماں باپ بعض وقت لوگوں کے ساتھ کچھ وعدے کر جاتے ہیں کہ اچھا میں تمہاریوں مدد کرتا ہوں یا وٹیور تو اس میں کیا ہے کہ اگرچہ ماں باپ کے وعدے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے تھوڑی کیا تھا ماں باپ نہیں کیا تھا اب وہ گئے ہم کیا کرے نہیں آپ ان کے وعدے پورے کرو نمبر چار ان کے دوستوں کا احترام کرنا اس میں آپ دیکھیں نا کہ اسلام میں کتنی وست ہے اور کتنی مروت ہے کہ ماں باپ تو فوت ہوگے لیکن ان کے دوست اگر زندہ ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے رشتداروں سے صلح رحمی کرنا جن سے ان کی وجہ سے رشتداری ہو یہ نیکی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی تم پر لازم ہے اسے ابودعود نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم میں اس ذات کی جس نے مجھے نبی ورحق بنا کر بھیجا جس بندے کو اللہ نے مال دیا پھر ماں باپ کے ساتھ اس نے نیکی کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ماں باپ زندہ نہ ہو تو کیا کرے یعنی اب تو وقت گزر کیا وہ تو چلے گئے آپ نے فرمایا ان کی طرف سے محتاجوں کو کھانا کھلائے یعنی ان کے جانے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں اب یہ جو دعا مغفرت ہے یہ کیسے کی جائے دعا مغفرت میں ایک تو ہر نماز کے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یہ وہ دعا مغفرت ہے جو ہر نمازی اپنے ماں باپ کے لئے کرتا ہے اس لئے کتنا ضروری ہے نا ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں تاکہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ویسے اگر وہ بھول بھی جائیں اپنے کام کاج میں اپنی دنیا میں تو کم از کم نمازوں میں تو ہم کو یاد کرتے رہیں وہاں سے تو دعا آتی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کے ماں باپ دونوں انتقال کر جائیں اور یہ ان کی زندگی میں نافرمان رہا اور جب وہ مسلم فوت ہو گئے تو پھر اس کو احساس ہوا یعنی حدیث کے الفاظ نہیں وضاحتی الفاظ ہیں تو پھر فرمائے کہ تو برابر ان کے حق میں دعا کرتا رہے ان کی بخشش کی استعداہ کرتا رہے اس آدمی کو اللہ تعالی والدین کا فرما بردار قرار دے کر نافرمانی کے وبال سے بچا لیں گے یعنی اگر کوئی بچہ زندگی میں نافرمان رہا اسے احساس نہیں ہوا لیکن بعض اکتہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہوتا ہے ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں کہ جیسے یہ سب بہارے ہمیشہ ہی رہیں گی یہ سایہ دار درخت ہمیشہ ہمارے سر پر رہیں گے اور ہم اپنے لاد پیار میں ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ ماں باپ ہی ہے نا اپنے ہیں جو بھی چاہے کرے لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں اور زندگی کی دھوپ ہمیں ستانے لگتی ہے تو پھر ان کی قدر آتی ہے پھر یاد آتے ہیں اس وقت پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کروں اب میں کس طرح کمپنسیٹ کروں ان ساری غلطیوں کو زیادتیوں کو جو میں پہلے کر چکا ہوں تو اس پر آپ میں کیا طریقہ بتایا کہ ان کے مرنے کے بعد برابر دعائے مغفرت کرتا رہے تو وہ اس کی اس نافرمانی کا ازالہ کرے گی حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے مگر تین عملوں کا ثواب باقی رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو علم جس سے فائدہ لیا جائے اور نمبر تین نیک اولاد جو ماں باپ کے لئے دعا کرے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لئے دعائے مغفرت کرتی رہی ہے اس کی وجہ سے تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں دوسری بات جو بتائی گئی وہ والدین کی طرف سے صدقہ خیرات یعنی ان کے وفات کے بعد زندگی میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا اور ماں باپ کے پاس کم ہے اور وہ خود صدقہ نہیں کر سکتے تو ان کو آپ دیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کریں یا دور ہیں تو ان کی طرف سے ان کے نام سے کرتے رہیں حضرت سعید بن عبادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعید کی ماں فوت ہو گئی ہے کونسا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا انہوں نے ایک کوئن کھوڑا اور کہا یہ سعید کی ماں کے سواب کے لیے کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کے پاس پانی کی بہت کمی تھی تو اسی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کی کمی اور ضرورت ہو اس کے مطابق صدقہ خیرات جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا میرا ایک باغ ہے میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا پھر اسی طرح والدین کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا وسیعت نظر قرض وغیرہ پورا کرنا یہ بھی اولاد کی ذمہ داریوں میں سے ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سعید بن عبادہ انسالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ان کی ماں پر ایک نظر تھی وہ اس کو ادا کرنے سے پہلے مر گئے آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے نظر ادا کر پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کا وعدہ اللہ سے یا بندوں سے اس کی اولاد میں سے کوئی پوری کر دیتا پھر والدین کے رشتداروں اور دوستوں سے اچھا سلو ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑے گناہ کا مرتقب ہو گیا ہوں کبیرہ گناہ ہو گیا مجھ سے میرے لئے کیا توبہ کا کوئی طریقہ ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا پس اس سے نیک سلوک کر یعنی گناہ کبیرہ کے کفارے کے لئے اس سے صلح رحمی کر ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ترین نیکیوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جبکہ باپ غائب ہو یا نفوت ہو جائے یا اس شہر میں موجود نہ ہو یعنی کبھی کبھی ان سے ملاقات کے لئے چلے جانا یا ان کو کوئی توفہ بھیج دینا یا ان کو کسی موقع پہ یاد رکھنا ان کی خوشیوں غموں میں شریک ہونا پھر اسی طرح والدین سے محبت والدین کی وفات کے بعد طبعی چیز ہے لیکن شہوری طور پر بھی کرنی چاہیے محبت سے ان کو یاد کرنا چاہیے حضرت ابو حرارہ اور حضرت بریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ کو روتے دیکھ کر بے اختیار رو پڑے راویہ بریرہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا تھا جتنا آپ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے یعنی ماں باپ کے لئے ان کی وفات کے بعد انہی خاص طر پر